بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک فیصلہ دیئے ان ڈی ایم اے کو برائے راست انہوں نے سانیہ مری کا کہہ لے کہ ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے لیکن مسئلہ کہ انہیں ذمہ داری انہوں نے آئید کون کرے گا مسئلہ ہے نا جی بہت اکھے کام نے اور میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ بات جہاں سے رکھی تھی ختم کی تھی نورلہ صاحب تو شروع کارلان سے اجازت دے سفارش آئی ہے ادھروں نہیں سفارش نہیں مہرٹ بھی مہرٹ بھی مہرٹ بھی نہیں لیکن سفارش بھی آئی ہے سر مان جو نا سفارش آئی ہے سوال رزی صاحب دیں ساڑھے ڈاکٹر کوئی نہیں ہے کوئی اور ڈاکٹر ہے اچھا جی نہیں ہو اور کوئی نہیں نورلہ صاحب اے جڑا آرمی چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس ای صاحب جو گئے تھے ادھر وزیر اعظمہ اس میں وہ ایک قومی اسلامتی کے اجراء کے پالسی کے اوپر وہ تقریب تھی پھر اپیکس کمیٹی پتہ نہیں تھے تو کمیٹی ہیں کی نہیں ہے کلی اپیکس اپیکس کمیٹی ٹھیک میں ہوں صحیح ب اس کا اجلاسہ اس بات پائیں باؤں پھڑ کے لگے چاہت پی کے جو نا کہا رہا ہی ہوتا ہے اچھے تعلقات بحال کرنی کوشش ہے دیکھیں اگر اگر کوئی خرابی ہے تو اسے بحال کرنے کی کوشش ہونی چاہیے جو پلیئر ہے جس کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ وزیر اعظم کے شاید تعلقات اچھے نہیں رہے تو اگر ایسی بات ہے تو انہیں بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میرا نظریہ تو وہی ہے جو ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ تعلقات میں اونچ نہیں چانے کے باوجود ابھی تک سب سے سوٹیبل کینڈیٹ عمران خان صاحب ہی ہیں کینڈیٹ کیوں بیٹھے ہوئے نہیں کینڈیٹ کینڈیٹ مطلب فیوچر کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کم از کم اس ٹینیور کو جو آگے چلانے ہیں اس ڈیرڈ سال کے لیے سب سے اچھے جو ہیں وہ سوٹ وہی سوٹیبل مجھے نہیں لگتا شہباز شریف تو ویسے بھی کسی خاتے میں نہیں ہے اگر کوئی بات ہوگی تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوگی نہیں اگر یہ کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا ہے نواز شریف صاحب ہی ہوں گے یا ان کی مرضی کا مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے ہاں وہ انویٹنگ ٹھیک اچھے لگتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کچھ اس طرح کا اس میں اچھا چونکہ ٹاپک ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا سپیڈ پکڑے ہیں سر سے سر علم کے انوازے سے عمر سے مجھ سے چھوٹے ہیں سر ویلو تاڑی حلاف سازش ہو رہی ہے کیا کوئی بات نہیں اس ملک میں جس کے خلاف سازش ہوتی ہے وہی تاریخ میں بچتا ہے جس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوتی وہ اس کا کوئی آگاہ پچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ جی کہ تعلقات پاکستان کی سٹیکیورٹی اسٹابشمنٹ کے ساتھ اب اس طرح کے نہیں ہیں تو یہ کیا کل والے وہ جو ہم پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ وہ ایک سو تیسٹھ ووٹ وزیراعظم کو اوقات ملانا تو وہ کدریہیتہ نہیں کرنی ہے تو تجھے تو غصہ ہی کر گئے ہو ٹھیک ہے میں آپ سے ایک بات عرض کیا دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جن کا جو بھی منصوبہ تھا وہ ہنڈر پرسنٹ چلا ہے ٹھیک ہے سوائے ایک معمولی سے معاملے کے وہ یہ کہ عمران خان صاحب پرفارم نہیں کر سکے میں ڈیلیور کے لفظیں وہ جتنے لفظ ایک خاص درسگاہ سے آتے ہیں مسل ڈیل مسل ڈیلیور تو میں کہتا ہوں یہ بائیس کروڑ بیس لاکھ عوام جو ہے یہ لیبر روم کے باہر نہیں کڑے ٹھیک ہے اور جو معاملات کو کانزومیٹ کرنا ہوتا ہے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے پرفارم اس کی بات عمران خان صاحب پرفارم نہیں کر سکے اس لحاظ سے کچھ معیوسی کرسی کو ضرور ہوئی ہے اگری Mataji اگری و نور اللہ چونکہ نور اللہ کا ذکر آیا ہے اور نور عالم صاحب کا ذکر دیا ہے میکران ہے صاحب مہم مہم اللہ مہم اللہ نور مہم قدی اگری تیلیور بنیگ ذہن رکھنے والی آگئے ہیں جو اس بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹ میں کم رہ گئے ہیں نوراللہ صاحب ذرا دو ٹوک بات کرنے کے عادی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے قبل بھی ان کی وزیراعظم سے پارلیمان نوراللہ صاحب نوراللہ صاحب بڑی کماغ گل کر دیں جی نوراللہ صاحب براہ راست بات کرنے کے عادی ہیں میرے خیال میں انہوں نے جو یہ آج باتیں کی ہیں وہ جو کل ان کو ظاہرہ کے بورد دینا پڑا ہے ٹھیک ہے اور ظاہرہ کے وہ دیکھتے رہے ہیں آئی ہیو سیریس ڈاؤٹس کہ نوراللہ صاحب جو ہے وہ اگلے انتخاب میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دیں نہیں نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کھلے ہم کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی پیپل پارٹی کے مزاج ان کا ہے پیپل پارٹی کا لیکن میرے خیال میں وہ چونکہ سر پیپل پارٹی یہ پرداش کر دیجئے ویسے آپ پس دیگا لیں یہ پیپل پارٹی میں اس کا نہیں لیکن معاف کیجئے گا اے آخری بات کر کے پھر ہم بھائی سو مروں کے پاس تک چلے جاتے ہیں دیکھئے سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت افراد تو وہاں بہت چھوڑتی ہیں اے بہتا ہوں تمہاں گڑا کرتا ہے یہ آگ اور کسی دست میں لگی ہے مگر ہمارے شہر سے ہوکے جوہاں گزرتا ہے ایسے ساڑی ساڑی قسمت یہ ہو جیسے علامہ آپ پہلے اسی جی کروالی جی سر پلیز سیاسی جماعتیں اور جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں اور اہل صحافت کو خود اپنی جو جب وہ پروفیشن میں آئیتے جو تب سمجھتے ہیں جو اب سمجھتے ہیں جو آئندہ ہونا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے لہٰذا یہ جو ہم نے خاص طرح کی مورے رکھی ہوئی ہیں کرتے ہیں ہاں اور میں تو ماضی کی بات کروں ہاں ماضی زور اثر رہا ہوگا ایپی پس پارٹی میں بھی یسمنشپ بہت پائی جاتی گا اور اختلاف کرنے والے کلچر وہاں پر زیادہ ہے نسلمری نون میں کم رہا ہے لیکن جس محلے سے وہ پچھلے پانچ برس میں گزرے ہیں دو ہزار سولہ اپریل پنامہ کے بعد سے آپ کو کبھی توقع نہیں تھی کہ جاویز رطیف یہ ہوگی جاویز رطیف بلکل ٹھیک ہے اب واپس آکے بڑی سخت قید کاٹ کے ساتھ رفیق کے رویے میں لبولاجے میں کچھ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی کچھ ارجن کی طرف ان کا جھکاؤں دوبارہ ہو رہا ہے لیکن ایون دن آئی وڈ سے کہ یہ وہ ساز رفیق نہیں ہیں جنہیں ہم نائٹیز میں جانتے تھے مرے پر صحیح بات ہے اس میں نا ادھر جانے سے پہلے شیر کیونکہ صاحب نے پڑھا تھا تو میں نے کہا شیر کا جواب شیر میں ہی ہوتا ہے کتیر شفائی صاحب کے بہت سارے شیر ہیں جو زبان زدہ عام ہیں محاورہ ہیں لیکن یہ شیر ان کا زیادہ سیلیبریٹ نہیں ہوا میرا یہ فیورٹ شیر ہے میں ارض کرنے کی جسارت ہم جلتو گئے لیکن ہم جلتو گئے لیکن چنگاری اٹھی ایسی اٹھتا ہوا ظالم کے گھر سے بھی دعا دیکھا آئے 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 اٹھتا ہوا ظالم کے دعا دیکھا سار جی میں پہلے تو بات وہی کرنی تھی میٹنگ والی کہ مطلب وہ یہ ڈیمج کٹول کر پائیں گے عمران خان صاحب چونکہ وقت کم ہے تو ساتھ ہی آپ سے دوسرا سوال کر رہا ہوں کہ یار کے یہ پیٹیشن والی کھیڑ ہے اے گی ہے پہلے والا تو پاس چھو پاس کر دی کیونکہ وہ ایک روڈین کے میٹنس ہے اس طرح کی ہوتے رہتے ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی اتنی بڑی بات ہے اچھا دوسرا جو پیٹیشنز ہیں نا سر اب اس کو جب میں بیسے بھی یہ غلطی سیٹاڑے کوئی سوال کرنا ہے مفی چاہنا پلیز نہیں نہیں اکی اکی چلو چلو اچھا جواب دے گیا آنے نے بڑا اچھا پاس آن پاس پاس اچھا سر پیٹیشن جو یہ نواز شریف صاحب کی دیکھیں اب اس میں فائدہ ہر صورت لیگلی جو نواز شریف صاحب کا رائٹ ہے مطلب اس کو میں پولٹیکلی مسلم دیگلوں اس کے ساتھ جس طرح بھی کھیلے اس کا فیصلہ جو بھی آنا ہے نقصان عمران خان کو ہونا ہے فائدہ نواز شریف صاحب کو ہونا ہے اچھا جی اگر یہ دیکھیں فرانسک میں جا رہے ہیں نا عدالت نہیں کیا فرانسک کمپنی ڈھوڑنے ذرا پتا کریں اگر اس کا فرانسک ہوتا ہے جو جس پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا انفلونس کیا عدالت کے اوپر بطور چیف جسٹس مردی کا فیصلہ لیا ہے اگر وہ خود صاحب جو ہیں وہ تو عدالت جا نہیں رہے وہ تو کسی کے اوپر دعوی بھی نہیں کر رہے وہ تو چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اب اس کی پروسیڈنگز جیسے جیسے ہوں گی اگر تو پروو ہو جائے گا اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ کوئی ایڈیٹڈ نہیں ہے تو اس کا فائدہ تو بیانواز شریف صاحب کو ہونا ہے ظاہر ہے محترمہ بنی جنبیٹو شہید کو ملا نا اس کا فائدہ قیوم ملک قیوم والے اس معاملے میں اب اس میں نقصان ہر سورج عمران خان صاحب کا ہونا ہے معاملہ آگے بڑھتا ہے تو بھی نہیں بڑھتا ہے تو بھی پیٹیشن کو تو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں ٹھیک کہا جنرل صاحب نے کہ پروکسی ہے اب سندھائی کورٹ بار نے پروکسی نہیں کیلی لیکن پروکسی فائدہ نواز شریف صاحب کو ہوگا اس کا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے متعلق ناصر بڑکی کے رئیازی کہ جو میاں صاحب سامان پیک کر کے بیٹھے نے آ رہے نے تو ان کو ہواوں کا تو پتہ چل رہا ہے میاں صاحب کو پولٹیکلی باقی معاملات اپنی جگہ وہ جو ہوں گے وہ الگ ہے لیکن جو صورتحال بن رہی ہے وہ تو ان کے حق میں بنتی جا رہی ہے وہ بیان ہلفی معاملہ بھی میرا خیال ہے اس پر نہیں پہنچا کسی منطقی انجام پہ اس نے بھی آگیا آنا ہے اور قاضی فائد اس کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی لکھ لیا گیا ہے اطلاعات غیرم صدقہ اور جسد شوکت عزیزدین کی صاحب کا بھی تو یہ ساری ہیں تو پروکسیز ہاں ہر کوئی اپنے اپنے لیے لڑ رہا ہے فائدہ میاں صاحب کو اچھا یہ یہ نا تھوڑی سی ایک تھوڑی سی سینسیف بات شاہد ہو جائے تسیلی تمہارا حیلو اس پاس نہیں اوہ دورتے آن دی نہیں یار تو پار چک سکنا اہماری کی مومنٹ اہماری کی مومنٹ سینسیف بات شاہد ہے نہیں صدی چک سکتے اے دسو پار اہماری ہیں اہماری میں تھوڑی تیار کرو اے اتھر منلہ صاحب دی باری آنوالی یار دیکھو سٹنگ ججج سٹنگ ججج دی باری آن دی سر دیکھو انہوں نہیں لے گئے اتھے نہیں لے گئے اہماری سر انہوں اتھے نہیں لے گئے اہماری صاحب ایلیویٹ نہیں کیا نہیں نہیں ایلیویٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب وقت غصہ کٹ رہے ہیں سر غصہ میں کی کٹنا ہے غصہ تو اپنا کی نہ ہوتا وزیر قانون فروغ نسیم صاحب وہ نہیں لے کے جانا چاہتے ہوتے اس طرح کے ججوں کو یہ لے دو ججز کے خلاف ریفرنس کے لیے مٹیریل اکٹھا کر لیا گیا ہوا ہے ایک منصور علی شاہ صاحب ہیں سپریم کورٹ میں اور ایک جو ہیں یہ ہے اتر من اللہ صاحب اور ان کے خلاف جب ضرورت محسوس جی جی میں خدشت آزار کی اچھا یہ میری خبر ہے اور اگر جب بھی ضرورت محسوس ہوگی تو ان کے خلاف ریفرنس جو ہیں وہ آپ کو کوئی بھی فائل کرتا وہ نظر آ رہا ہے کسی کو بھی دے دی جائے وئی ڈوگر کوئی وئی ڈوگر میں تم نظر تھا یہ ہنیف راہی ہنیف راہی آپ یہ دیکھیں وہ جو انہوں نے کل اوپر نیچے گر آپ فیصلے دیکھیں کل جو دیا وہ فیصلہ تھا کہ جی کہ یہ بائیس جو شہری فوتوں ہیں یہ این ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل این ڈی ایم اے کا قانون پڑھا پھر اس سے پہلے وہ جو نیشنل پارک کا ہے اس میں منال بند وہ گولا گالف اور آٹھ ہزار اکڑ واپس تھے گی نا اس کا دعویہ انہوں نے دیکھئے اس سے پہلے وہ سیلنگ کلب جی جی سمرو صاحب نے جو بات کہہ دی ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر بہرحال اتھنٹک ہے کہ جناب اس بات کو آپ اس ریفرنس میں نہیں دیکھ سکتے کہ چونکہ ان کو ایلیویٹ نہیں کیا گیا سبریم پورٹ کے اندر تو وہ اس سے پہلے بھی ان کی ایک ہسٹری ہے لیکن اس سے پہلے بھی ان کی ایک ہسٹری ہے اور وہ بہرحال ایک اپرائیٹ جاج رہے ہیں اور دوسری بات اپرائیٹ جاج کا ایک اور میں دلیل دے دوں کہ پرسوں انہوں نے ایک فیصلہ دیا وزیراعظم کی ناہلی کے سے متعلق کے ایک درخواست آئی اور کہ جی کہ وہ یہ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا وہ بات کی تھی ووٹ وکیشی کہے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اپنے علاقے کے ایم این ایک کو جا کے نا الیکشن کی مشن کو دیکھئے اتر من اللہ صاحب جو ہیں لیکن ان کی یہ جو بہادری ہے جو نوٹ ہاں ہونی شروع ہوئی ہے وہ تب سے ہوئی ہے جب انہوں نے آپ والے کیس پہ ایف آئی اے کو سناب کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایف آئی اے کی جورس ڈکشن نہیں بنتی وہ جاج بٹے بنی ہے نا ایف آئی اے نے بڑے خراب اندہ فانوی چکلہ ایف آئی اے نے جب کہا ایف آئی اے کو آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہ تو پنجاب پولس کو کرنی چاہیے اور مزیدی گالے میں کوئی ڈی جی بچارہ آپ ہی جاتا ہے کہ تو سو کی گالے وہ تا بھی ڈومی سائل لگا ڈومی سائل لگا پنجاب کا کوئی ہوتا تو وہ نہ آتا ٹھیک ہے جس طرح وہ عباسی صاحب نے کہا وہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ عباسی صاحب کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ترمین اللہ صاحب نے کہا وہ جو نیوی چیف جو تھے تو انہوں نے کہا کوئی کاروائی کی لیکن دیکھئے عطر مین اللہ صاحب نے بڑی ڈیرنگ ججمنٹس دی ہیں اور انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے نا اپنے کلیگ ججز کے لیے ان کے کلیگ یہی اثر تھا کہ ان کے کلیگ ججزوں نے بھی ٹیکنیکل کے اوپر اس کے خلاف جو آئی سی اے آئی تھی انٹرکوٹ اپیل جو آئی تھی وہ انہوں نے فارق کر دی انہوں نے کہا کہ جا کے وزارتے دفاع سے کہیں کہ وہ سیکری دفاع کے ذریعے آپ آئیں آپ سیدھے نہیں آ سکتے تو میرا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب نے کچھ اثر کرنا شروع کیا ہے نا اچھا ایسا کیوں ہو سکتا ہے یہ پرونٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر میرے پاس اطلاع ہے کہ وہ ریفرنس کی تیاری ہو گئی ہے تو وہ تو میرے سے زیادہ آگاہ ہوں گے نا ٹھیک ہے نا تو جب اتنے سٹرونگ ججمنٹس آ رہی ہوں اور آپ اس جج کے ساتھ پھر فروغ نصیم جیسا آدمی جس کا اپنے ڈومی سائل بھی مشکوک ہے کہ وہ کس پارٹی کا ہے جن جو تو آپ پورا پورا مشکوک ہاں تو وہ میرا مطلب ہے اگر وہ کوئی پنگا کرے گا تو وہ نہیں کر پائے گا نا پھر وہ جج صاحب جس کیلبر پہ جس کیڈر پہ یا جس کیلبر پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا مطلب اب اتر من اللہ کو یہ ڈراما کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری گھرد کی اندر سے یہ کھول مل گیا ہے وہ کیا نام ہے وہ کیا ہوتا ہے جی گولی کا کھول ملا ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے میرے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے ٹھیک ہے اور قاتلانہ حملے کے لیے انکوائری کمیٹی بھی بیٹھ جاتی ہے اور آپ کے جو استاد محترم دوست ہیں پٹی صاحب وہ بیٹھ کے اس کے اوپر پروگرام بھی فرما دیں ٹھیک ہے تو وہ حملہ بھی ہو جاتا ہے بنا کیا آئی تھا کہ یہ نہیں پتا چلا وہ سپریم کورڈ نے انکوائری ریپورٹ کمیٹی بنا آئی تھی اور آل دا ٹائم دا موسٹ پاورفل چیف جسٹس ساکم نصار نے بنا آئی تھی پتہ نہیں بنا کیا یار اس کا حملہ ہوا تھا یار سٹنگ جیج کے اوپر جو نگران جیج تھا اس کے اوپر حملہ ہوا تھا یار اس کی انکوائری کے ریپورٹ کو پبلک کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ پبلک کر دیں تو یہ لوگوں کو پرپاگینڈا کرنے کی یا ڈرامے بازیاں دیاں اس طرح کی باتیں نہیں نہیں میں میں کہہ رہا ہوں لوگ کی تھی کہنے دیں نا سار نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں نور عالم نہیں نور عالم نہیں سار جی ہے دوستو کہ شیخ شیصہ فرماتے ہیں اے ڈی چھتی کا تو پھرنڈا پہ دے شیخ شیصہ فرماتے ہیں کہ میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں کہ چاروں جو ہیں شریف ان کی سیاست ختم ہے ایک دوسرے پاس ہے سپریم کورٹ بار نواز شریف سے متعلق اور جہانگی ترین صاحب سے متعلق ایک پٹیشن دائر کر رہی ہے ایتانو کی لگتا ہے سیاست ختم ہونا نہیں ہم نے ذرا سپیڈ اپ کرنا ہے شیخ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں یہ ان کے ایک باس جو ہیں جو بھی باس آتا ہے وہ انہی کا باس ہوتا ہے ان کے ایک باس بھی اسی طرح کہتے تھے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی سیاست عوام کے سر پہ چلتی ہے شیخ رشیدوں جیسے ہوں کے سر پہ نہیں چلتی ہے چار نمبر گیٹ کے دعوے دار جو ہے نا ان کے سروں پہ نہیں چلتی سیاست سیاست عوام کے سر پہ چلتی ہے تو ان کی سیاست تو نہیں ختم ہوئی لیکن ساتھ ساتھ دو چھوٹی چیزیں اور جو پہلے بات ہو رہی تھی نور عالم صاحب کی انہوں نے ایک جو بہت اہم بیان دی ہے کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دی جائے وہ بہت امپورٹن چیز ہے جو چند ایک بڑے ہیں کچھ کے تو ہم نہیں ڈال سکتے نام لیکن کم از کم جو پولیٹیکل سیٹ اپ میں آگئے ہیں اپنے آپ کو پولیٹیکل کہتے ہیں ان کے نام ای سی ایل میں ہونے چاہیے اس ملک کو جتنا نقصان عمران خان اور ان کے حواری جن چند ایک جو کلوز ہیں بنا دیئے گئے ہیں جو ان کے اپنے تو نہیں تھے لیکن ان کے بنا دی گئے ہیں انہوں نے جو پہنچا دیا ہے چند ایک ہاں مطلب یہ ہاں میں سمجھ گئے ہاں ٹھیک ہے وہ ان کے نام واقعی اسی ایل پر ہونے چاہیے اور ظاہرہ حکومت تو نہیں ڈالے گی تو اس طرح سے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ یہی حکومت خود ہی اپنے لوگوں کے نام ڈالے اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کل کو آنا ہے ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ان کو بھاگنے نہیں دینا ہم نے جی میں کہہ رہا ہوں کیوں سر سر میں اس ملک رہنے والا ہوں مجھے اس ملک عوام کے بطر نہیں نہیں کوئی انتقامی سیاست نہیں ہے دیکھیں ہاں ان کے خلاف تحقیقات ہو جائیں جو ان کے میں نام دے رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب اور ان کے حواری جویں کلیبی پہلی تین کتاریں گے ہیں آپ سدھا وزیراعظم دے آگے ہیں میں تو وزیراعظم سمیت کیا رہا ہوں ایک تو ورنہ یہ ڈیل کے ذریعے بھاگ جائیں گے انہوں نے این آر او لے لینا ہے انہوں نے کوئی ڈیل کر کے بھاگ جانا ہے ان پر ان کے نام واقعی آ جانا چاہئے ہیں اور اتر من اللہ صاحب کی جو باب کر رہے تھے تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا اتر من اللہ چکے رکھا وہ کیا کہتے ہیں رابدیاں رکھا رابدیاں رکھا سر بات یہ ہے کہ جو اہم بات ڈسکس نہیں ہو رہی ای سی ال والی بات کے ساتھ کی جوڑی ہوئی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور و معروف موڈل جو ہے موڈل ہے کہ کیا ہے حریم شاہ جو ہے اچھا وہ اللیگل منی لے جا کے ڈیکلیئر کرتی ہے بقاعدہ برطانیہ میں جب اس کو پھر برطانیہ کا وہ جو کرائم ایجنسی ہے وہ نوٹس لیتی ہے تو پھر وہ ریورس قدموں پہ بھاگتی ہے آپ کو میں یاد دلاوں ہم اسلام آباد گئے تھے وہاں پہ ہم بہت بڑے افسر سے ملے تھے ہے نا اور انہوں نے کہا تھا کہ جتنی منی لانڈرنگ اس وقت ہو رہی ہے اور یہ رجیم کر رہی ہے پہلے نہیں کر رہی پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ کسی نہ کسی بچے نے فائل بنا کر رکھی تو ہو گئی ان کی ٹھیک ہے وہ انہوں نے کہا تھا یاد آئے ہیں آپ کو بس میں بھی وہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جانے کب دے دے صدا کوئی حریم ناس سے آئے ہیں ہریم شاہ سے نہیں یعنی کب دے حریم شاہ دا کیڑا پوٹک انداز ذکر ہو رہا ہے کیڑا لکلیری انداز سر پلیز جانے کب دے دے صدا کوئی حریم ناس سے بزن والوں گوش بر آواز رہنا چاہیے ہوا یہ ہے کہ بی بی نے تو بنائی تھی ویڈیو اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ویڈیو بنائی ہے ویسے چکے ہمارے نورولا صاحب کی یہ بیٹ ہے تو یہ بہتر جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی وہ نوٹوں کی کچھ گڑیاں جو ہے وہ دکھا چکی ہیں پتہ نہیں نورولا کو بہتر تفصیل مانوں میں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک سابق رہنما جو جو اس وقت یوکے میں ہیں وہ سامنے آگے کہتے ہیں میرے پیسے اب بس لائے کہ اس پہ اگلے مسئل پر آئے گی کہ وہ برٹن والے پوچھیں گے کہ یہ پیسے کہاں ہیں وہ کہنے گے تو ایدن بھارک لیا ہے انہوں نے سر دے دیا نا اپنا اس کو بچانے کے لئے کیونکہ یہ پکڑی گئی تو پورا ریکٹ پکڑا جائے گا تو انہوں نے اپنا سر دے دی ہے لیکن معاملہ فشی ہے بہنوں کے لئے پانی دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ میری مو بلی بہن ہے نتیجہ جو مورال ہے ساری چیز کا اثر یہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے اب حریم شانو پڑھو وہ بھی لندن جو بیٹھا ہے بھی لندن جو بیٹھی ہے شیخ رشید صاحب نے پی سی اوٹل میں ایک بار نہیں کئی بار رضی صاحب کو یاد ہوگا یہاں پر ہمیں صاحبیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ختم ہو گئی سیاست نواز شریف کی بے نظیر کا مقدمہ تو یہ لاورہ کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا ان پر ان کے نواز شریف وہی رہے گا ختم ہو گئی پھر نواز شریف پاکستان آئے اور شیخ رشید صاحب ملتے کرتے پھرتے تھے کہ میں نو باپس لے لو یہی ہونا ہے شریفوں کی سیاست بابر عوام بھی زرزائی صاحب کی ملتے کیا کرتے تھے ایڈمیٹ تک پہنچ گئے تھے تو یہ یہی ہونا ہے ان کے ساتھ تو بس نور عالم خان صاحب والا جو معاملہ ہے نا سر وہ بڑا سنجید ہے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا امداد سمرو یار بغیر کسی الزام کے بغیر کسی سپیسفک ایلیگیشن کے اور کسی کانونی کاروائی کے ایسے جو ہے نا ان میس کہتے ہیں نا کہ ان تین لائنوں والوں کو اسی حل میں ڈالنا چاہیے میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی غیرمحطات بات ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ ان کی پارٹی کے رکن ہیں نا اس پہ آپ نے کوئی متعین ارزام لگایا ہے ان میں سے کسی پہ اور آپ یہ کہہ رہیں کہ یہ جترے اگلی تین لائنوں میں بیٹھے ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے نا وہ گھر کے بھی دیئے ہیں اور میں آپ سے اردھ کروں کہ یہ بھی کہ یہ جو ای سی ال ہے پرانے زمانے میں پاسپورٹ ضبط کیا جاتا تھا یہ سیاسی انتقام کی روایات ہیں اس ملک میں یہ بذنما روایات ہیں جس کے خلاف کوئی قانونی الزام ہو اسے کوٹ آف لوگ کو دیکھنا چاہیے میرے خیال میں اس طرح کے مطالبات ای سی ال ہونا ہی نہیں چاہیے یہ ہماری اچھی پولٹیکل روایت نہیں ہے اس ملک میں لوگوں نے بھٹو صاحب کی پھانتی کے مطالبات کیے تھے یہ اصولاً جو بات آپ کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے نور اللہ صاحب کی صحیح مضمت کی ہے اچھا بات ہو نہیں واقعی کی نورالم ساکر کی نورالم اور دونوں نور ہو گئے دونوں نور لیکن سر آپ نے کیا بات اصولی ہم بات کریں خبر کی اصولی ہے بیزاست کی اپنا تقریر کی ہے اور احمد جواد نامی ایک شخص آگیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں فائلیں لے لے کے پھر رہا ہوں کر اپشن کین کی سابق سیکرٹری طلاعات ہے کہتا ہے میں وزیراعظم عمران خان کے پاس گیا ہوں کہ جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے انہوں نے اگنور کر دیا ادھر ادھر پھر میرے پاس تو فائلیں ہیں ایک بڑی مزید کی سٹوری ہے کہ یہ جو ایک ارب پچاسی کروڑ روپے کا ہوتل ویج دیتا ہے یہ انٹرنیشنل ہوتل پہلے کبینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کوڑیوں کے داموں کیوں دے رہے ہوں روک دیا اگلی دویچ دے رہیتا سر روک کلاسرا صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے ٹویٹ کیا ہے یہ بات میں میں بھی بارہا کہہ چکا ہوا ہوں سہت سہت کارڈ کے حوالے تھے آپ کو میں جات کر آ رہا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جو بیس ہزار والا ایک اشیو تھا کسی کا سہت کا وہ سات لاکھ روپے میں ہوا ہے بیس ہزار روپے میں ہونے والی چھوٹی موٹی سرجری جو تھی سہت کارڈ پہ سات لاکھ کی ہوئی ہے سب سے بڑا سکینڈل جو آنا ہے اس حکومت کا وہ سب سے بھول جاؤ گے چار سو رب روپے ہیں پنجاب کے خالی ساڑھے تین برس میں موجودہ حکومت کے بارے میں کرپشن کے زمن میں روپ کلاسلہ صاحب کا پہلا بیان ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی بولے اے میں سے سوچ رہا ہوں اے تحقیق کرنی پہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے سبود ہی تھے انہیں تھے نہیں یار کی کرنا ہے جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے پھر فیلہ بھی بارہ آئے دیا نور عالم صاحب نے جو بات کی ہے میں جس بنیاد تک کہہ رہا ہوں نہیں نہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کی بات سے اتفاق ہاتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو جو واقعات ہوئے ہیں کرپشن کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں وہ دویات کا سکینڈل ہو وہ چینی کا سکینڈل ہو وہ آٹے کا سکینڈل ہو وہ جو صحت کار کے نام پہ جو انشورنس کمپنیوں کو نوازا جا رہا ہے اپنے دوستوں کو نوازا جا رہا ہے یہ سارے مسائل جو ہیں یہ جو الین جی مہنگی ہم لیتے ہیں یہ سارے اگر اے وہ کرپشن ہے بی وہ کرمنل نیگلیجنس ہے دونوں صورتوں میں ان کے کیسز بن کے لوگوں کو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کی زندیوں کا مسئلہ ہے یہ نور عالم کی سیاسی تقریر کا مسئلہ نہیں ہے صرف یا میرے ویوز کا مسئلہ نہیں ہے اس کو یہ تب ہی ہوگا یہ سیاسی مسئلہ تب ہی حال ہوگا یہ سیاسی مسئلہ تب ہوگا جب اس طرح کی سیاسی حکومتیں سیاسی بندوں بس بننے بندوں گے آخری بات اور موجودہ بحث کے فلو سے ہٹ کے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت کے یہ والے فیض شروع ہوتے ہیں آخری ماہ شروع ہوتے ہیں آپ بینجر بھٹو صاحبہ کی دو حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ نواز شروع صاحب کی تینوں حکومتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ پی ایمل کیوں کی حکومت دیکھ لیجئے یہ ہماری شعور کے سامنے کی باتیں ہیں ٹھیک ہے اس وقت اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں پارٹی کے اندر سے لوگ بغاوت کر دیتے ہیں قیادت کے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کسی نور کے حالے نے گھیرا ہوا ہے وہ نور عالم ہو یا نور اللہ ہو ان کو کسی نور کے حالے نے گھیرا ہوتا ہے یہ بڑا کومن پوائنٹ ہے کہ جب حکومت کے آخری دن آتے ہیں تو حکومت کے اندر سے پتہ نہیں کون کون سے اناثر نکل کے اور کرپشن کی اور اس طرح کی داستانیں سنانا شروع کر دیتے ہیں یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے تو اس لیے ذرا اس پہلو کے اوپر بھی غور رکھا جائے کہ چونکہ وہ الیکشن میں جانے لگے ہیں اور بہت سارے کبھوٹروں نے اڑ کے ادھر آنا ہے اور بہت ساری چیڑیوں نے اڑ کے ادھر جانا ہے تو یہ اس کی بھی پیش امران خان سے فاصلہ بھی تو دکھانا ہے نا لوگوں کو پیار ہم اس کے ساتھ نہیں تھے ہم تو تیسری سال ہی اس کے الگ ہو گئے دیسے چلے برحال یہ تو رہی وہ ساری باتیں اور آخر میں میں آپ کو بات بتاؤں ساری چیزیں سمٹ گئیں ہم نے تقریباً سارے موضوع جو تھے وہی سفتے کے وہ سمٹے اپنی طرف سے ایک جو ہے وہ ڈیو ہے ہماری طرف سے تازیت بھی مری کے سانے کے جو جو دنیا میں نیر ہے ان کے اہل خانہ سے اور ان کی تعریف مری کے ان لوگوں کی جنہوں نے ان کی help کرنے کی کوشش کی اور مضمت ان قوتوں کی یا ان اداروں کی جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور مضمت ان لوگوں کی جنہوں نے ایک بیلچا پکڑا ہوا تھا اور پانٹ کھڑے ہو کے نارے لگا رہے تھے ان کی بھی اگر دیکھیں یہ ہماری بہت ہی درخشہ روایت ہے ہمارے ایک صاحب ہیں جو آپ تو بہت بہت بڑے ریاستی منصب پہ ہیں وہ سبہ فٹ پانی میں جو ہے وہ کشتی چلاتے ہوئے سلابزکان کی مذہر کے لیے کراچی گئے تھے وہ پکڑے گئے تھے پکڑے گئے تھے تو یہ سر یہ دو نمبریاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں ہمارے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں تو پہلے اپنے اپنے بھی ٹھیک کریئے نال تھوڑا تھوڑا تو انشاءاللہ جمعہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انہی دوستوں کے ساتھ ایک انہوں کھانگ آگی تو برداشت کریں فی الوقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی